بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہو ٹک ٹاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کچھ رکھے عباد رکھے پھلوں گے طرح چھلتے رہو مسکراتے رہو اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بولیگا تاکہ آپ کو امیلی ویڈیو کا نوٹفکیشن مجھتا رہے آج میں آپ کے لئے بہت پیاری پیاری خوبصورت بارڈر لینڈ کراسٹک کی ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں آئیڈیا آئیڈیا تو میں اس لئے لے کر آئی ہوں کہ ہمارے بیویز ہم سے بہت زیادہ فرمیش کرتے ہیں کہ بارڈر لینڈ دکھاؤ ہم نے بھٹے شال چادر بنانے بیڈ چیپ بھی بنانی ہے ہم نے تکیا کور بھی بنانے تو اس لئے بارڈر لینڈ بہت جابردار ڈیزائننگ دکھا رہی ہوں یہ بہت آسان ہے ہمارے چینل پر بنانے کا طریقہ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ ایک ٹیٹوریل ہے ٹیٹوریل بھی اس لئے دکھاتے ہیں بہت سارے بھی وزنیں ہمیں کا ہے ٹیٹوریل میں ہمیں صرف ایک ڈیزائننگ ملتا دیکھنے کو اس میں ہمیں بنانے کا طریقہ آجاتا ہے جو سلائٹ شو آپ دکھاتے ہیں اس میں ہمیں مختلف قسم کی ڈیزائننگ ملتی ہیں اس سے ہمارا دل زیادہ خوش ہوتا ہے اگر ہمیں کام آتا ہے چار سوٹی کا تو ہم سلائٹ شو شو سے دیکھتے ہیں اس لئے کہ ہمیں سیکھنا نہیں ہوتا جن بچوں کو سیکھنا ہوتا ہے وہ یہ سلائٹ شو دیکھ سکتے ہیں اس لئے ہماری یہ سلائٹ شو سے ہمیں بہت فائدہ یہ ہوتا ہے ہم شکلین شار لے کر وہی ڈیزائننگ اپنی مرجی سے بنا سکتے ہیں ڈیزائننگ اتنی ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کی چوائز کی مطابق اتنی ڈیزائننگ دکھاتا ہوں ایک ویڈیو میں ہماری لونگ ہوتی ہے اب یہ چودہ منٹ کی بھی سلائٹ شو ہے تو اس کے اندر دیکھیں آپ کو ایک سوک پچھر ملیں گی سوک کی سوک ریزائنن ہوں گے الگ الگ ان کی ورائٹی ہوں گی کالر ہوں گے چار سوٹی، آٹھ سوٹی، دو سوٹی بھی کہا جاتا ہے یہ آپ سیمپل کپڑے بھی بنا سکتی ہیں آپ جا جڑ پہ بھی بنا سکتی ہیں کارٹن پہ، لون پہ، نیٹ پہ اگر آپ کے روم میں کوئی ڈور ہے تو اس پر بھی آپ بڑی خوبصورتی سے بنا سکتی ہیں ریزائنن یہ نظر آ رہا ہے آپ کو بارڈر لین یہ چار سوٹی کے اوپر بنا ہوا چار سوٹی پہ بڑی صفائی سے نفات سکتے بنایا جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں کھانے ہوتی ہیں کوئی بھی کھانے والی چیت پہ آپ چار سوٹی کا کام کریں گی وہ تو قدرتی ایک صفائی آتی ہے کیونکہ کھانے سے کھانے میں ملایا جاتا ہے جو کشمیری ٹنگ کا ہوتا ہے گول ٹنگ کا وہ تھوڑا سا بھی فرق آ جائے تو خوبصورتی مان پڑی آتی ہے اس لیے چار سوٹی کی ڈیزائنن میں یہ فائدہ ہے بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس میں صفائی اور نفاست ایک قدرتی عمل ہے جو کہ کھانوں کے حساب سے بنائی جاتی ہے اگر ہم کسی کپڑے بھی بنائیں گے تو اس پر بھی ہم اندازے سے اسی لین میں کراس کا ٹانکہ ڈالیں گے تو اسی لین سے دوسرا والا ڈالیں گے یہ بھی فائدہ ہے کیونکہ ہم اس پر لائنے بھی لگا سکتے ہیں اگر نئی بھی لگائیں گے تو ہم ایک دھاگہ بارک ساس میں سے کھیچ لیں گے سیدھا یہ کھیچتا ہے اس سے بھی ہماری لائنیں بن جائیں گے کیونکہ چار سوٹی بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہر بندہ آسانیت سے بنا سکتا ہے جو بیویز ہمارے بنانا سیکھ چکے ہیں ان کی فرمیچ ہے کہ ہمیں ایک ہو سے خوب تر ریزائننگ دکھائیں فلاور دکھائیں شیٹریں دکھائیں تو ہم ان کے حساب سے اپنی ریزائننگ دکھاتی ہیں جیسے آج میں آپ کو بورڈر لینڈ دکھا رہی ہوں مجھے کسی ویج کی فرمیچ پر فلاور دکھانے پڑتے ہیں کسی ویج کی کہنے پر ہمیں پریندے بھی دکھانے پڑتے ہیں کسی کا کہنے پر ہمیں اے بی سی کے ورلڈ بھی دکھانے پڑتے ہیں اس ڈزائننگ کو دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ اپنی نیک پر بنائیں اور اپنی نیک کی بین بنائیں پٹی بنائیں تو بہت خوبصور لگے گی یہ بورڈر لینڈ بلکل آپ کو اپنے ڈپٹے پر سوٹ کریں کیونکہ الگ الگ ڈزائننگ ہوتی ہے کوئی ڈپٹے پر بہت زیادہ سوٹ کرتی ہے کوئی بیڈ شیٹ پر کوئی تکھیہ کور پر کوئی ٹیبل کے چاروں طرف صوفہ کور پر بھی بہت پیاری ڈزائننگ لگتی ہے یہ والی ڈزائننگ میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں کئی کلروں میں دکھا دیا کیونکہ ڈزائننگ ایک بے شخصے وہ کلر مختلف ہوتے ہیں اس لئے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈزائننگ وہی ہے کلر ہم اپنی مرضی سے 24 کے مطابق لگا کر بنا سکتے ہیں ہر انسان کی اپنی 24 ہوتی ہے اپنی 24 کے مطابق ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک چیز کی پسند میری ہے تو وہی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہی آپ کو بھی پسند ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہے اگر ہم دوسرے شخص کو دکھائیں گے اگر اس کو نہیں آئے گی اس کا اپنا ذائن دل تو وہ بلکل بھی پسند نہیں کرے گا یہ ہمارا اپنا بھی خیال ہے ہم کوئی اگر بہت خوبصورت ان کی چیزیں ہمیں دکھائیں اگر وہ ہمارے دل کو نہیں اچھی لگی تو نہیں لگے گی بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کئی ڈیزائننگ کے ڈریاس لے کر آتی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی تو اتنا زیادہ دل کو اچھا لگ جاتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب یہ آپ کو گرہ پیپ پر جو ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے یہی میں نے ڈیزائننگ آپ کو چار سوٹی پر دکھائی گرہ پیپ پر پر آپ نشان لگا کر بنا سکتے ہیں یہی والی ڈیزائننگ آپ دیکھیں یہ آپ کو سیمپل کپڑے بھی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے اچھا سوٹی کی کلر بھی چینج ہیں ڈیزائننگ بھی مختلف بنائی ہوئی یہ بورڈر لین کا ڈیزائن اتنا چبر جست ہے کہ آپ بنائیں گی تو کیا یاد کریں گے ڈیزائننگ کے جرد سے لے کے آئیں تھی یہ والی ڈیزائننگ بھی میں نے آپ کو کئی کلروں میں دکھائی ہے یہ تین کلروں میں پہلے کوئی ایک ایک کلر میں بھی ہے یہ ڈیزائننگ بند ہے اس کی ڈیزائننگ کوئی ہور نہیں نہ دوسرے کلر میں ان کی پتیاں بھی مختلف ہیں دوسری پتیاں سے یہ ڈیزائننگ کو بھی دیکھیں کتنی جبردست لگ رہی ہے سمپل کپڑے پر ان کے فلاور بھی ہلکے کلر کے بنے ہوئے ہیں ہلکہ کلر بھی بہت خوب سے لگتا ہے پین کلر اور تیاری کلر کی تو ڈیزائننگ جبردست لگتی ہے پھر وائٹ پہ بنایا جا تو کمال کیا تمام ڈیزائننگ ایک سے ایک کالا کوالیٹی ہے ڈیزائننگ بھی پرپل کلر میں دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اگر یہ آپ بلاک چادر پر بنائیں گے تو آپ کی چادر خوبصورت لگے گی آپ جیدر مردی اور کر جا سکتی ہیں پوچھنے والا آپ سے پوچھے گا کہ یہ کس نے بنائی ایک بیوز نے کہا کہ باجی ڈیزائننگ تو آپ بہت پیاری دکھاتی ہیں باج بھی بہت پیاری کرتی ہیں کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ ہماری چوائس کے مطابق ڈیزائننگ نہیں دکھاتی آپ کو لگتا ہوگا میں تو جب بھی مجھے میری شیسٹر بتاتی ہیں کہ فلان بچی کی کمنڈ میں یہ آیا ہے کہ مجھے فلان قسم کی ڈیزائننگ دکھا دو تو میں تو وہی والی ڈیزائننگ دکھاؤں گی جو مجھے کمر میں بیوز بتائیں گے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی بیوز نہیں بتاتا میں اپنی خواہش اپنی مرجی سے بھی بہت سی ڈیزائننگ یوز کر لیتی ہوں ان کی بھی جب مجھے تاریخ ملتی ہے میں شکریہ ٹھینک کہہ دیکھتی ہوں ابھی بھی میں آپ کو شکریہ ٹھینک کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی گلتی یا برائی کوئی فکرہ برا لگے تو فوراں سے پہلے مجھے کمنڈ میں بتا دے کریں کہ باجی یہ بات ہمیں پسند نہیں آئی یا آپ کا فکرہ اچھا نہیں لگا یا آپ کی باعث اچھی نہیں لگی یا آپ کی کوئی ڈیزائننگ ہمیں پسند نہیں آئی تو کوئی بات نہیں انسان ہے خطہ کا فتلہ اکثر انسانوں سے ہی گلتی ہوتی ہیں کوئی جانوروں سے تو نہیں تو ہم پھر بھی سوری کر لیتے ہیں معافی مانگنا ہمارا پر آجا ہم اتنے شوق سے باعث کرتے ہیں دل خوشی سے کہ ہمارے بیوز ہمیں کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور غسلہ اوزائی کرتے ہیں میں تو اسی بات پر خوش ہوں مجھ سے کوئی مسکرا کر بھی بول لیتا ہے میں اس کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں کہ دیکھ یہ مجھ سے مسکرا کر بولا کتنا اچھا انسان ہے مجھے تو ہر انسان کی مسکرات پیار بہت پیارا لگتا ہے جو انسان اکڑ میں اور غصے میں بات کرے اور کسی کو نظر انداز کرے ایسے انسان نہیں مجھ کو پسند ہے کیونکہ میں صاف کہتے ہوں میں ہوں پیار کی بکی میں پیار سے بات کرنا چاہتی ہوں اس لئے ہوں بات کرتے ہوئے کسی کو کوئی میری انشال نہ کر دے کوئی گالی گلوچ نہ دے دا نہ میں گالی دیتی ہوں نہ مجھے اچھی لگتی ہے کوئی شخص اگر گالی بھی دیتا ہو تو میں اس کو بھی بڑے پیار سے کرتی ہوں دیکھو بیٹا گالی نہیں دیتے کوئی بڑی اگر گالی دیتی ہے تو اس کو بھی میں سمجھاتے ہوں کہ آپ گالی نہ دیں کہ اللہ تعالی نراض ہوتا ہے اللہ تعالی کو کبھی بھی نراض نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی تو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ ایک مرتبہ اللہ کو پکارو تو صحیح کیسے خوش ہوتا ہے وہ ہی ہمارا مالک ہے وہ ہی ہمارا خالق ہے وہ ہی رحمان ہے وہ ہی رحیم ہے جج بھی وہ ہمارا وکیل بھی جب ہم وضو کر کر جہاں نواز پہ بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے بندے نواز پڑھ مانگ تو کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی کھالی نہیں اٹھاتا کتنے شوق سے پیار سے ہمیں عطا کرتا ہے کبھی اللہ کے گھر سے نام امید نہیں ہونا یقین اور توقع کے ساتھ مانگنا کبھی آپ جہانواز سے خالیات نہیں اٹھ سکتے میرا اللہ تعالی تو اتنا پیارا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے آپ عظمائیں اور دیکھیں اللہ کو کچھ بندے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی دعائیں مانگیں ہماری قبول نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیسے نہیں ہوتی اللہ تو کبھی رد ہی نہیں کرتا آپ کی کوئی کتائی ہوگی گلتی ہوگی جس کی وجہ سے نہیں پوری ہوتی اللہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جو مانگا وہ ملتا ضرور ہے دیر آئے درست آئے اللہ تعالی کسی کو ایک دم اسی وقت دے جاتا دیمیں دیمیں دیتا اور دیتا تو اتنا دیتا ہے کتنا نوازتہ اس کے گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اللہ کو دیکھو تو صحیح کتنا پیارا جب ہم اللہ کو پانٹ ٹائم یاد کریں گے تو اللہ ہمیں کیسے نہیں یاد کرے گا جب ہم اللہ اللہ کو ایک ٹائم بھی یاد نہیں کریں گے تو اللہ کیسے کرے گا آپ کو اگر میری وائس میں ڈیزیننگ میں کوئی گلتی شائر تو مجھے ضرور بتا دیا کریں میں گلتی کی معافی مانگ رہی ہوں سوری بھی کرتی ہوں کبھی کبھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری کوئی بات کسی کو بری تو نہیں لگ رہی اس لئے میں بار بار اسرار کرتی ہوں معافی کا کیونکہ گھر میں بھی میں اکثر تذکرہ کرتی رہتی ہوں معافی کا ہر بچے بڑے سے کہتی ہوں دیکھو سوری کرو آپ نے غلط بات بہت دی آپ اس سے معافی مانگو یا آپ کی بڑی ہیں یا آپ کی چھوٹی ہیں چھوٹوں سے بھی اگر معافی مانگ لو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ معافی مانگ کر انسان سرکر ہو جاتا ہے آگے نکلتا اچھا دن گزرتا اچھی رات سکون بھی ملتا ہے جب ہم کسی کو پریچان کرتے ہیں تو ہم خود بھی پریچان ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا اپنا خیال رکھنا